اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید ہے سب دوست کریں ہوں گے دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو کی بٹن مشین 377 کے نیڈل بار کی ہائٹ نیڈل کی ہائٹ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو لکپر کی تیمی کے بارے میں بتاؤں گا جن دوستو نے وہ ویڈیو پہلے والی نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپچن میں لنک لے کے دیکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے یہ وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ بہت بہترین ہوگی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے دوستو یہ مشین تو اگر آپ کے پاس ٹیبل میں فٹ ہے تو آپ نے اس کا یعنی کے جو پیٹل ہے اس کو دبا لینا ہے اور اس اگر ٹیبل میں فٹ نہیں ہے تو آپ یہاں سے اب یہاں سے اس کو دبا کے اس کو گم آ لیں تھوڑا سا تاہتے جو ورکنگ کرنے لگ جائے سوئی اس کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ساتھ میں گم رہا ہے تو اس کی جو سوئی ہے وہ کو کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم مشین کو الٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو دوستو جیسا پہلے ویڈیو بناتے ہیں ہم ویسے ہی یعنی کہ یہ بھی سیم اسی طرح کی ہی ویڈیو ہوگی تا اس سیتل کی جیسے آپ کو پہلے بتایا میں نے اسی ہم کریں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ سوئی نیچے آئی ہوئی ہے سوئی جب نیچے آ کے اوپر اٹھنے کی تیاری میں چھلی جائے تو تیاری میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے دوستو جو جب یہ لوپر بلکل سوئی کے سراغ کے پاس چلا جائیں تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ سوئی کا سراغ جو بلکل اس کی نوک کے نیچے آنا چاہیے یعنی کہ یہ لوپر کی نوک کے نیچے آنا چاہیے ایک داگے برابر فاصلہ کر لینا ہے آپ نے اور اس کی ٹیمنگ کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس کی ٹیمنگ کے لیے آپ نے یہ والے جو پیچھ ہیں ان کو کھولنا ہے یہ والے ان کو اس کو گوانے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ یہ والے پیچھ کھولیں گے تو اس کی سیٹنگ قراب ہو جائے گی تو آپ نے یہ والے کھولنے ہیں ایک یہ ہے اور یہ ان کو لود کر کے پھر اس کی ٹیمنگ کو کرنا ہے تو جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ اسی طرح بلکل کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے بھی اور سانی ہو جائے اور آپ کے کام کرنے میں بھی یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کی ٹیمنگ یہاں پر فٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مشین ہیں وہ بہت زبردست کام کرے گی تو دوستو مجھے میرہ آپ کو ویڈیو پسند گئی ہوگی ویڈیو پسند گئی ہوگی ویڈیو پسند گئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ